اسلام علیکم اسے ارسلان آسٹرینڈیک اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ اپکمنگ موبائل فونز کے بارے میں جنہیں پاکستان کے مارکٹ میں مارچ کے مہینے میں لانچ کیے جائے گا تو بھی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پرس لیفٹ کر دیں تاکہ میرے آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو جلدی سے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو بھی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں اوپو کی تو بھی اوپو اپنی دو ڈیوائسز کو پاکستان کے مارکٹ میں لانچ کرے گا مارچ کے مہینے میں ہی جنہیں پاکستان میں مارچ کے دس طریقے تک لانچ کر دی جائے گا ان میں سے جو پہلے ڈیوائس ہے وہ ہے اوپو اے تھرٹی ون اب یہ ایک بجٹ رینٹ کی ڈیوائس ہونے والی ہے اور اس کی پرائس پاکستان کے مارکٹ میں انڈر تھرٹی تھاؤزن ہوگی اور میں نے اس پر ایک ڈیڈیکیٹی ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے میں آپ کو اس میں سے کچھ ہائی لیٹل فیچر ابھی بتا دیتا ہوں اس میں آپ کو ایک IPS LCD ڈسپلی دیکھنے کا ملے گا اس میں آپ کو 720P کی ریزوریشن دیکھنے کا ملے گی اور اس میں آپ کو میڈی ٹیک کا ہیلیو پی تھرٹی فائف کا پروسیسر دیکھنے کا ملے گا 4230 امیلی امپیر کی بیٹری بھی ہوگی اسی موبائل فون میں اور اگر پرائس اور لانچ ڈیٹ کی بات کریں اوپو اے تھرٹی ون کی تو بھئی اوپو اے تھرٹی ون کو مارچ کے مہینے میں دس مارچ سے پہلے پہلے ہی لانچ کر دی جائے گا اور اس کی جو پرائس ہوگی وہ اٹھائیس ہزار سے تیس ہزار روپے کے بیچ میں ہوگی اب بات کرتے ہیں اوپو کی دوسری ڈیوائس کی تو بھئی اوپو کی دوسری ڈیوائس ہے وہ ہے اوپو اے ففٹین اب اوپو نے کافی دلے کر دیا ہے اس ڈیوائس کو کیونکہ اس ڈیوائس کو جو گلوبلی بہت جلدی اوپو نے لانچ کر دیا تھا لیکن ابھی تک اسے پاکستان کے مارکٹ میں لانچ نہیں کیا گیا تو بھئی اس ڈیوائس کو بھی مارچ میں پندرہ طریق سے پہلے پہلے ہی لانچ کر دیا جائے گا تو بھئی اوپو اے ففٹین میں ہمیں ایک سپر ایمولیڈ ڈسپلی دیکھنے کو ملے گا ان ڈسپلی فنگرپنی سکینر بھی ہوگا اور اس میں آپ کو ری اپل کوارڈ کیمرہ سیٹ اپ دیکھنے کو ملے گا جس میں مین کیمرہ 48 میگا بیسل کا ہوگا 8 میگا بیسل کا الٹرا وائٹ اینگل کیمرہ ہوگا 2 میگا بیسل کا دپ سینزر ہوگا اور 2 میگا بیسل کا ہی میکرو کیمرہ دیکھنے کو ملے گا اور اوپو اے ففٹین میں ہمیں فارسل جنگ کی سپورٹ بھی دیکھنے کو ملے گی اور اس میں ہمیں میڈیا ٹیک کا ہیلیو پیس سیونڈی کا پروسیسر دیکھنے کو ملے گا اور اگر اس کی پرائز کی بات کریں تو پھر اس کی جو پرائز ہوگی پاکستان کے مارکٹ میں وہ فورٹی ٹو فورٹی فائیو تھاؤزن کے بیچ میں ہوگی اب بات کرتے ہیں ٹیکنو کی وہی ٹیکنو نے 2019 میں اپنے تین ڈیوائسز کو پاکستان کے مارکٹ میں لانچ کیا تھا اور ان تین موبائل سفون سے ٹیکنو نے بہت زیادہ بزنس بھی کیا تھا جن میں سب سے پہلے ٹیکنو نے ٹیکنو سپارک گو کو لانچ کیا 2 جی بی ریم اور 16 جی بی میمری کے ساتھ اس کی پرائز پاکستان کے مارکٹ میں 13000 روپے تھی اس کے بعد ٹیکنو نے ٹیکنو سپارک 4 کو لانچ کیا 3 جی بی کے ریم 32 جی بی میمری کے ساتھ اس کی پرائز پاکستان کے مارکٹ میں 16000 روپے تھی اب یہی کافی اچھی ڈیوائس تھی اور اس میں آپ کو 3 جی بی ریم اور 32 جی بی کی میمری دیکھنے کو ملتی تھی اس میں آپ کو ریئر پر ٹپل کیمرا سیٹ اپ دیکھنے کو ملتا ہے 4000 ملی امپیر کی بیٹری دیکھنے کو ملتی ہے اور اس میں آپ کو 6.5 انچیز کا ایک IPS LCD ڈسپلی دیکھنے کو ملتا ہے 710 dp کے ریزولیشن کے ساتھ جو کہ کافی اچھا ڈسپلی ہے اور پھر ٹیکنو نے ٹیکنو کیمن 12 ائر کو لانچ کیا جو کہ 4 جی بی ریم 4 جی بی میمری کے ساتھ تھا اور اس کی پرائز پاکستان کے مارکٹ میں 20,000 روپے سے نیچے رکھی گئی تھی اور اس میں آپ کو پنچ ہول ڈسپلی دیکھنے کو ملتا تھا اب ٹیکنو ٹیکنو کیمن 15 کے نام سے اور ٹیکنو کیمن 15 پرو یہ دو ڈیوائسز کو اس کا لینک بھی آپ کو ڈسکریپشن میں ملت جائے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اس ویڈیو کو بھی ضرور چیک آؤٹ کیجئے گا اب بات کرتے ہیں ریالمی کی تو بھی ریالمی جو نمبر سیریز ہے جس میں ریالمی 3 پرو ریالمی 3 ریالمی 5 ریالمی 5 پرو ریالمی 5 آئی اور ریالمی 5 آئیس اور ریالمی 5 ایس یہ جو ڈیوائسز ہیں یہ پاکستان کے مارکٹ میں بہت زیادہ مقبول ہوئی ہیں اور انہوں نے پاکستان کے مارکٹ میں بہت اچھا بزنس بھی کیا ہے اب ریالمی اپنی نمبر سیریز کو آگے بڑھا رہا ہے اور ریالمی 6 اور 6 پرو کو بھی پاکستان کے مارکٹ میں بہت جلدی لائے گا اب ان دونوں ہی ڈیوائسز کو انڈیا میں لاؤنج کیا جا رہا ہے پانچ مارچ کو اور ان دونوں ہی ڈیوائسز کو پاکستان کے مارکٹ میں بھی مارچ کے میٹ کے بعد لاؤنج کر دی جائے گا مطلقہ کہ پاندھنہ مارکٹ کے بعد ہی ان دونوں ہی ڈیوائسز کو پاکستان میں بھی لائے جائے گا اب ان دونوں ہی ڈیوائسز میں ہمیں IPS LCD ڈسپلے دیکھنے کا ملے گا ریالمی 6 میں ہمیں سنگل پنچ ہول ڈسپلے دیکھنے کا ملے گا اور ریالمی 6 پرو میں ہمیں ڈال پنچ ہول ڈسپلے دیکھنے کا ملے گا ان دونوں ہی ڈیوائسز میں ہمیں 90 ہرڈز ریفریش ریٹ کی ڈسپلی دیکھنے کا ملیں گے جو کہ کافی اچھی بات ہے اب بات کرتے ہیں پروسیسر کی پھر ریال می سکس میں ہمیں جو کنفرم کیا جا رہا ہے وہ ابھی تک یہی کنفرم کیا جا رہا ہے اس میں ہمیں میڈی ٹیک کا ہیلیو جی نائنٹی یا پھر میڈی ٹیک ہیلیو جی نائنٹی تی کا پروسیسر دیکھنے کا ملے گا یہ دونوں ہی پروسیسر کافی اچھے پروسیسر ہیں اور میڈی ٹیک ہیلیو جی نائنٹی تی جو ہے اس سے پہلے ہمیں ریڈمی نوٹ ایٹ پرو میں بھی دیکھنے کا ملے گا اور اگر بات کریں ریال می سکس پرو کی تو اس میں جو سنیپ ریگن کا ابھی لیٹیس سنیپ ریگن نے پروسیسر لانچ کیا ہے سنیپ ریگن سیون ٹوینٹی جی جو کہ سنیپ ریگن سیون ٹوینٹی جی کا ایک لائنٹ ہے اس ڈیوائس میں اس پروسیسر کو کنفرم کیا جا رہا ہے کہ ریال می سکس پرو میں سنیپ ریگن سیون ٹوینٹی کی میں لگایا جائے گا تو بھی ریال می سکس اور ریال می سکس پرو دونوں ہی ڈیوائس میں آپ کو سائیڈ باؤنڈ ریفنگ پر اس کینر دیکھنے کو ملے گا اور ان دونوں ہی ڈیوائس میں ہمیں ریال پر جو کواڈ کیمرہ ساتھ دیکھنے کو ملے گا ان میں مین کیمرہ سسٹی فور میگا پکسل کا ہوگا اس کے ساتھ ہی ایک آٹھ میگا پکسل کا آلٹر وائیڈ اینگل کیمرہ ہوگا پانچ میگا پکسل کا دیپس انصر ہوگا اور پانچ میگا پکسل کا ہی میکرو کیمرہ دیکھنے کو ملے گا اب بات کرتے ہیں ریال می سکس اور ریال می سکس پرو کی پرائز کی تو بھی اس بار ریال می کی جو پرائز ہے ریال می سکس اور سکس پرو کی وہ تھوڑی زیادہ ہونے والی ہے کیونکہ لازٹ ٹائم جو ریال می فائیف اور فائیف پرو آئی تھی ان کی پرائز ریال می نے کافی زیادہ اگریسیف رکھی تھی لیکن اس بار ان کی پرائز سوری سے زیادہ ہونے والی ہے اور ریال می سکس کی جو پرائز ہوگی پاکستان کے مارکٹ میں چار دی بی ریم چونسر دی بی میمری کے ساتھ وہ اٹھائیس دار سے تیس دار روپے کے پیچ میں ہوگی اور اسی طرح جو ریال می سکس پرو ہوگا اس کی پرائز بھی چالیس دار سے پنتاریس دار روپے کے پیچ میں ہوگی ریال می کی بات کر لی ہے تو ہم ریڈ می کو کیسے پیچھے چھوڑ سکتے ہیں ریڈ می بھی ریال می سکس اور سکس پرو کے مقابلے میں اپنے دو ڈیوائزز کو لے کر آئے گا جو کہ ریڈ می نوٹ نائن اور ریڈ می نوٹ نائن پرو ہوں گی اب ان دونوں ہی ڈیوائزز میں جو ڈسپلی ہوگا وہ بھی آئی پیس ایل سیڈی ڈسپلی ہوگا اور یہاں پر بھی آپ کو پنچ ہول ڈسپلی دیکھنے کو ملے گا لیکن یہاں پر ابھی نہ ہی پروسیسر کو کنفرم کیا گیا ہے اور نہ ہی کیمراز کو کنفرم کیا جا رہا ہے کہ ان میں آپ کو کون سے کیمراز دیکھنے کو ملیں گے تو بھی ریڈ می نوٹ نائن اور ریڈ می نوٹ نائن پرو کو ان دونوں ہی ڈیوائزز کو انڈیا میں لاؤنچ کیا جائے گا بارہ مارچ کو اور پھر میں آپ کو ان دونوں ہی ڈیوائزز پر ویڈیو بنا کر بتا دوں گا کہ ان میں آپ کو کیا سپیسیفکشن دیکھنے کو ملتی ہیں اور آپ کو کیا انڈیوائززز کو بائی کرنا چاہیے یا پھر آپ کو ریڈ می سکس اور سکس پرو کو بائی کرنا چاہیے پھر اینڈ پر بات کر لینے پر اسے اوپو کی اور اوپو کی ایک فلیکشپ سیریز ہے اوپو رینو اب اس سیریز میں بھی اوپو رینو ٹو ہمیں لاسٹر دیکھنے کو ملا اور اس کے ساتھ ایک لوئر ویڈ اوپو رینو ٹو ایف پی ہمیں لاسٹر دیکھنے کو ملا تو اس سال ہمیں اوپو رینو ٹری پرو اور اوپو رینو ٹری دیکھنے کو ملیں گے اس میں سے جو اوپو رینو ٹری پرو ہوگا اس میں بھی آپ کو ڈوال پنچ ہول لسپلے دیکھنے کو ملے گا جس میں جو فرنٹ ڈوال پنچ ہول ہوگا اس میں جو فرنٹ کیمرہ ہوگا وہ فورٹی فور میگا بیسل کا مین کیمرہ ہوگا اور ریعت پر آپ کو 64 میگا بیسل کا کوارٹ کے امروز سیبک دیکھنے کو ملے گا اوپو رینو 3 پرو میں اور اوپو رینو 3 پرو کو پاکستان کے مارکٹ میں اپریل میں یا مائی کے فرس ویگ میں لانچ کیے جائے گا تو بھی آپ کو اپکمی موبائل فون کے بارے میں یہ ویڈیو کیسے لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور آپ کون سی دیوائس کا ویڈ کر رہے ہیں یا کون سی موبائل فون کے بارے میں لینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں یہ بہن یہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کی دئے گا تو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی اللہ حافظ پاکستان زندہ